اسلام علیکم تازہ ترین نیوز کے مطابق شیری مزاری اور فیاض الحسن چوہان نے بھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے اب تک تقریباً چوبیس لوگ جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں ان دونوں جو لاسٹ رہنما ہیں یعنی کہ شیری مزاری اور فیاض الحسن چوہان میں فرق کیا ہے شیری مزاری نے کہا ہے کہ وہ سیاست سے بلکل الگ ہو رہی ہیں یعنی کہ وہ پارٹی نہیں چھوڑ رہی بلکہ انہوں نے سیاست آگے سے بلکل نہیں کرنی اور دوسرے ہیں فیاض الحسن چوہان جنہوں نے پارٹی چھوڑتے ہوئے یہ تو نہیں بتایا کہ وہ سیاست کریں گے یعنی کریں گے لیکن انہوں نے عمران خان پر کافی سارے الزامات لگائے ہیں کہ وہ عمران خان جو ہیں وہ ان کی بلکل نہیں سنتے تھے وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کی سنتے ہیں اور ایٹسٹرہ ایٹسٹرہ پارٹی کو چھوڑنے کے دو طریقہ کار ہیں آپ ایک ریس فلی کہتے ہیں کہ جی میں سیاست نہیں کر رہا یعنی نہیں کر رہی جیسے کہ شیری مزاری نے کیا انہوں نے کہا میں سیاست بلکل چھوڑ رہی ہوں اور دوسرا طریقہ ہے کہ آپ الزام لگاتے ہوئے اس پارٹی کو چھوڑتے ہیں اب چھوڑنے والوں میں جو فیاض الحسن چوہان ہیں جنہوں نے الزام بھی لگائے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ دوبارہ اس پارٹی میں بلکل نہیں آنا چاہتے اور جو گریس فلی چھوڑ رہے ہیں پارٹی ہو سکتا ہے وہ مستقبل میں واپس آ جائیں کہ کہیں جی ہم پہ بہت پریشر تھا تو اس لئے ہم نے پارٹی چھوڑی اور اب دوبارہ سے جوائن کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس امتحان سے نہیں گزر سکتے وہ لائف میں کبھی بھی ڈگمگاز سکتے ہیں یعنی کہ مشکل وقت آتا ہے ان کے پاس ایک بڑا عوضہ ہوتا ہے تو وہ کمپرومائز کرنے کے زیادہ چانسز ہیں جو ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں ان کو بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے اب فیاض الحسن چوہان نے جو کیا وہ انہوں نے اپنا درد نکالا کہ جی میرے ساتھ بہت نائنصافی ہوتی رہی ہے اب اس کے بعد ہوگا کیا آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ میں شیری مزاری کو ووٹ دینا چاہ رہا ہوں یا میں فیاض الحسن چوہان کو ووٹ دے رہا ہوں پی ٹی آئی کے جو سپورٹر ہیں وہ اپنے امیدواروں کے نام تک نہیں جانتے وہ صرف جانتے ہیں کہ عمران خان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جب بھی سپیس خالی ہوگی اس کی جگہ کوئی بھی آئے پاکستانی عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور دوسری خبر وہی کہ عمران ریاض خان کو آج گمشدکی کا جو ان کا تقریباً باروہ دن ہے اور ابھی تک ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے اور جو پولیس کے مطابق وہ ہو سکتا ہے وہ خود سے رپوش ہیں تو اگر ایسا ہوتا تو وہ اب تک سامنے آ جوکے ہوتے اور آپ سب نے ان کے لیے بہت سی دعائیں کرنی ہے اپنا خیارے کیے گا اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ فورن سے کرنے تاکہ ہر آنے والی اپ ڈیٹ ہے وہ آپ تک پہنچتے رہے اللہ حافظ